موسیقی خیابت پختونخواہ میں ڈینگی کی صورتحال بگڑنے لگی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 68 نئے کیسز ریپورٹ ہوئے صبحی میں حکمہ صحت کے مطابق مجموعی طور پر ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1626 ہو گئی اسپتالوں میں 137 مریض زیر علاج وزیراعی عثمان مزدار کے لاہور کی نئے موٹر بیسوں کا افتتاح کریں گے 64 نئے بسیں کل سے فلیٹ میں باقاعدہ شامل کر دی جائیں گی ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ سوائی حکومت نے نئے محول دوست بسیں چین سے خریدی جو آرام دے ہیں مسلم لیگ نون اور پیپرز پارٹی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں خاندانی مافیا بن چکی ہیں بچے اپنے والدین کے لیے این نارو کی جنگ لڑ رہی ہیں سیندر اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حریم عادر شیخ کہتے ہیں دونوں جماعتیں اپنے کرپشن اور بدعنوانی کے منشور پر متحد ہیں چیرمن پی سی بی کے بورڈ ملازمین کو اخراجات کم کرنے کا حکوم امران خان انکولیر میں خطاب کے دوران رمیز راجہ کا کہنا تھا کہ اخراجات کم کرنا ہے دو کی بجائے ایک اپچائے پیئے ایسی کم استعمال کریں اور دفاتر سے جاتے ہوئے لائٹس بند کریں پاکستان فلم انڈسٹری کے چوکلیٹ ہیرو وحید مراد کی اتراسنی سالگراج ملائے جا رہی ہے وحید مراد دو اکتوبر انیس سو ارتیس کو پیدا ہوئے کریدت آغاز انیس سون سٹھ میں فلم ساتھی سے کیا انیس سو بار سٹھ میں ایس ایم یوسف کے فلم اولاد میں شاندار اداکاری کی ہیر لائنز آپ جان چکے خبروں کا باقاہدہ آگاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ کرونا کے بار کم ہونے لگے چوبیس گھنٹے میں پینتیس سفران جانبہ اموات کی مجموعی تعداد ستائیس ہزار آٹھ سو چھاسٹھ ہوئے تین ہزار چار سو پینٹالیس مریضوں کی حالت تشویش ناک بتائی گئی ہے مصبت کیسز کی شرحہ تین اشاریہ دو چھے پیسٹ ایکارڈ کی گئی ملک کرونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فیرست میں بتیس میں نمبر پر آ گیا ہے ان سی او سی کے مطابق پاکستان میں ایکٹیو کیسز کی تعداد چھالیس ہزار پانچ سو تین ہے مجموع کیسز کی تعداد بارہ لاکھ انچاس ہزار آٹھ سو اٹھاون ہو گئے ایک ہزار چھے سو چھپن نئے کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ گیارہ لاکھ پچھتر ہزار چار سو نواسی افراد کرونا سے صحتیاب ہو چکے ہیں پنجاب میں چار لاکھ بتیس ہزار آٹھ سو نو سیدھ میں چار لاکھ انسٹھ ہزار تین سو بان میں کیے پی کے میں ایک لاکھ چوہتر ہزار چار سو نووے اور بلوچستان میں بتیس ہزار نو سو انسٹھ کیسز ریپورٹ ہوئے ازاد کشمیر میں چونتیس ہزار دو سو سولہ اور گلگل بلتستان میں دس ہزار تین سو اکتیس افراد کرونا سے متاثر ہوئے اور دوسری طرف عالمی وبا کرونا وائرس کے علاج میں بڑی پیشرفت کا امکان ظاہر کیا گیا ہے طبی ماہرین نے ویکسین کے بعد کرونا کے خلاف انٹی وائرل دواق کے پرینیکل ٹرائل میں بھی کامیابی حاصل کر لی ہے اس دواق کے ساتھ کرونا کے خلاف دیگر دویات کی تیاری میں ہونے والی پیشرفت دنیا کے لیے امید کا باعث بن گئی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلے ایک کرنیکل ٹرائل کے نتائج میں مصبت اثر دیکھا گیا مذکورہ دوا انتہائی کمزور لوگوں کو کرونا کے بدترین اسلاح سے بچانے کا ایک نیا طریقہ فرہم کر سکتی ہے خیبر پتہ خواہ میں دینگی کی صورتحال بگڑنے لگی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے میں دینگی کے مزید اٹھ سٹھ نئے کیسز ڈی پورچ ہوئے ہیں صوبائی مہکمہ صحت کے مطابق صوبے میں مجموعی طور پر دینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد ایک ہزارت شہ سو چھبیس ہو گئی ہسپتالوں میں مجموعی طور پر دینگی کے ایک سو سینتیس مریض زیرے علاج ہیں وائرس سے اب تک ایک موت واقع ہوئی ہے پشاور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ فرانس میں دینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے مجموعی طور پر دینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد تین سو تینٹیس ہو گئی ہے وزریعال پنجاب اسپان بزدار کا لاہور کے نئی میٹرو برس کا افتتح کریں گے چونسٹھ نئی برسیں کل سے فلیٹ میں باقائدگی سے شامل کر دی جائیں گی ترجمان پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ صوبائی حکومت نے نئی محول دوست برسیں چین سے خرید دی ہیں نئی برسیں آرام دی ہیں جو موبائل چارجنگ اور خودکار جرسیم کو نظام سے بھی مزین ہیں نئی میٹرو برسوں میں روزانہ ڈیل لاکھ مسافر سفر کر سکیں گے سند اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیف کہتے ہیں مسلم لگنون اور پپلز پارٹی سیاسی جماعتیں نہیں قاندانی معافیہ بن چکے ہیں بچے اپنے والدین کے لیے نارو کی جنگ لڑھے ہیں دونوں جماعتیں اپنے کرپشن اور بدنوانی کے منچور پر متحد ہیں جھوٹ بولنے والوں کو بڑے عہدے دیے جاتے ہیں تاریخ کے نامر لٹیرے بھی ان کے رہنماوں سے سبق حاصل کر رہے ہیں دونوں جماعتیں قوم خزانے میں گلاب سے بھی خطرناک توفان بڑپا کر چکی ہیں ان کا گزر بسر محل جھوٹ دھمکیوں اور ابو بچانے پر ہے بگڑی اولادیں ملازموں کو کہتے ہیں انہیں وزیراعظم بلائے کریں ورنہ نوپری سے نکال دیں گے اور امریکی ریاست فلریڈا میں ایک شخص نے چاکو اور بیسپار بیٹ سے حملہ کر کے دو افراد کو حلا کر دیا اور ایک کو شدید زخنی بھی کر دیا پولیس نے حملہ آور شان رینیون نامی شخص کو اسپتال سے حراست میں لے لیا ملزم ایک دن قبل اپنی کمپری میں ساتھی ملازمین کے ساتھ جھگڑے کے بعد چلا گیا تھا چیئرمن پاکستان کرکٹ بورٹ رمیز راجہ نے فوری طور پر بورٹ ملازمین کو اخراجات کم کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو فوری طور پر اخراجات کم کریں چیئرمن پی سی بی رمیز راجہ نے ملازمین کو اخراجات کم کرنے کا پیغام ان سے ملاقات میں دیا انہوں نے بورٹ ملازمین سے عمران خان انکلوزر میں خطاب کیا تھا جس میں ڈائریکٹر سے لے کر لوئر سٹانف اور گراؤنڈ سٹانف کے تمام علازمین بھی موجود تھے رمیز راجہ نے اپنے خطاب میں کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے مجھے بتایا کہ انہوں نے پرائم منسٹر ہاؤس اور آفس کے کیسے اخراجات کم کیے ہمیں بورٹ میں اخراجات کم کرنا ہے دو کی بجائے ایک کپ چائے بھی ہیں اے سی کم استعمال کریں اور دفاتر سے جاتے ہوئے لائٹس بند کر کے جائیں معروف پاکستانی اداکار یاسر حسین نے کمیڈین کنگ عمر شریف کے انتقال پر دکھ کا اظہار کرتی ہوئے کہا ہے کہ فادر آف کمیڈی عمر شریف کے انتقال سے اردو کمیڈی یتیم ہو گئی یاسر حسین نے فوٹو اینڈ ویڈیو شیرنگ اپ انسٹاگرام پر لیجنڈ کمیڈین اور اداکار عمر شریف کے ساتھ ہونے والی پہنی اور آخری ملاقات کی یادگار ویڈیوز شیر کی انہوں نے اپنے شوک کی ویڈیو کلپ شیر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ شوک عمر شریف کے ساتھ میری پہنی اور آخری ملاقات کی یاد ہے آج اردو کمیڈی دیکھنے والے یتیم ہو گئے ہیں کیونکہ کمیڈی کے باپ عمر شریف انتقال کر چکے ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کو ان کے چاہنے والے آج بھی نہیں بھولے وحید مراد کی طرح سمی ساتھ گرہ آج منائی گئی وحید مراد دو اکتوبر انیس سو اٹھتیس کو پیدا ہوئے کریئر کا آگاز انیس سو انسٹھ میں فلم ساتھ ہی سے کیا انیس سو باسٹھ میں ایس ایم یوسف کی فلم اولاد میں شاندار اداکار کی یہ فلم گولڈن جوبلے رہی فلم ہیرا اور پتھر نے چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا انہوں نے ایک سو پچیس فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے ہر کردار جانب دار رہا وحید مراد بیق وقت اداکار پروڈیوسر اور سکرپٹ رائٹر تھے ان کی آخری فلم زلزلہ تھی وحید مراد پر فلم آئے گئے گی آج بھی کانوں میں رس گھولتے ہیں چیف سیکرٹی پنجاب کامران علی افسر کا ڈی ایچ کو گجنوالا کا دورہ تبیس احلیات کے فراہمی صفائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا چیف سیکرٹی نے پناہ گا ایمرجنسی ٹواما سینٹر اور مختل وارڈز کا بھی معاینہ کیا نویگنل کمیشتر کو ہدایت کی کہ اسپطال کی عمارت کی تعمیر و مرمت کے لیے فنڈز مختص کرا جائیں تفسیرات جانتے ٹیلی فون لائن پر موجود آپ میں نامائن دیں ملک ایان سے جی ملک کیا تفسیرات ہیں آپ کے پاس آجی بلکہ چیف سیکرٹی پنجاب کامران علی افسر کا سوشل ویل پیئر سمپلیک چانچیز پر دورہ کیا گیا آجی چیف سیکرٹی پنجاب کامران علی کی پانک سے جو ہے آج امروز قیدہ دور پر بجرہ والا بی ایچیو دور پر بجرہ والا حاصل کا بھی بہت کے لیے جہاں پر انہوں نے سبیت انگیار کی فرامی سپائی اور دیگر کی ساماتہ بیدہ چیف سیکرٹی پر بیدہ چیف سیکرٹی پر بیدہ چیف سیکرٹی کامران علی بیدہ ان کو فوری ٹوٹر مختلف فنڈ کے جاری کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے اور تاکہ جو ہسپتال کی خفتہ حالت ہے اس کو مزید بہتر بنایا جا سکے کیسٹری پنجاب کی جانب سے دیا جاری کی گئی ہے کہ ڈاکٹر نرسیں اور ہم نا امریزوں سے خوش اکلافی سے پیش ہیں کیسٹری نے مزید کہا ہے کہ ہسپتال میں انتظامات کی تاریخ سہولیات کا میار اور مزید برقرار رکھنے کی جو ہے وہ بھی ضرورت ہے اور اس سے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے موسیقی